موسیقی آپس میں بھائی چارہ قائم رکھیے اس بھائی بندی کا تحفظ کیجئے برادری اور بھائی چارے کے تحفظ کے باعث آپ یہاں تک پہنچیں اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اگر خدا نخواستہ اس برادری میں اختلاف پید ہو جائے تو پھر شکست و ناکامی کی سوا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آپ یہ خیال کریں کہ آپ اسلام کے محافظ ہیں نہ کہ اپنی ذات کے محافظ آپ کو اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے وہ بھی صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ انبیاء کرام کی طرح کہ جو اپنے بعد کے زمانوں کے لیے بھی اسلام کے محافظ بن گئے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس جمہوریہ کو کہ جسے یہاں تک کامیابی نصیب ہوئی ہے آخر تک اس کی حفاظت کریں آخر تک کفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز اپنے بھائیچارے اور اتحاد کو مستحکم کریں اپنے زود گزر جوزی مسائل کے سبب اسلام کو خدا نہ خاصتہ نقصان نہ پہنچائیں اسلامی جمہوریہ کو نقصان نہ پہنچائیں اگر مجھ پر یا دوسروں پر اعتراض ہے تو اسے بیان کیجئے لیکن حکومت کو کمزور نہ کیجئے عدلیہ کو کمزور نہ کیجئے پارلمنٹ کو کمزور نہ کیجئے علماء کو کمزور نہ کیجئے یہ جرم ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے آپ کو توجہ کرنی چاہیے ہماری قوم کو توجہ کرنی چاہیے کہ ایک قوم جو متحد ہوگی اس پر کوئی بھی طاقت غلبہ نہیں پا سکتی کوئی بھی طاقت ایک ایسی قوم کا کہ جو متحد ہو اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے شیعاتین اس فکر میں ہیں کہ ایسے راستے سے داخل ہوں کہ جس کے ذریعے سے مختلف پارٹیوں اور دھڑوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں تو آپ ان شیعاتین کی باتوں میں نہ آئیے آپ شہروں میں اختلافات پیدا کرنے والوں کی باتوں پر توجہ نہ دیچیں آپ مضبوط رہیں ایک دوسرے کے حامیوں پشت بنا رہیں حکومت اور قوم متحد رہیں قوم امور مملکت میں حکومت کی پشت بنائی کریں حکومت بھی قوم کے خدمت کریں اور تمام امور میں قوم کو شرکت کا موقع دیا جائے یونیورسٹیوں میں عوام کی شرکت ضروری ہے عوام کی اوپن یونیورسٹی ہونی چاہیے لیکن کیا اس پر حکومت کی نگرانی نہیں ہونی چاہیے حکومت کی نگرانی ضروری اور حتمی ہے لیکن یہ تصور ذہن میں نہ آنے پائے کہ تنہ قوم یا تنہ حکومت تمام امور کو انجام دے سکتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کا سب کو اعتراف بھی ہے حکومت کو بھی اعتراف ہے سب کو اعتراف ہے اس بات کا کہ قوم کی حمایت کے بغیر ہم حکومت نہیں چلا سکتے اس قوم کو زائع نہ ہونے دیجئے اس کا تحفظ کیجئے علماء ذمہ دار ہیں اور خود بھی جانتے ہیں کہ اسلام کا تحفظ ان کے ذمہ داری ہے اور اسلام کا تحفظ وحدت و یکجہتی کی حفاظت میں ہے اور سب پر اسلام کا تحفظ واجب ہے اور اس کے ساتھ ہی اتحاد کو بھی برقرار رکھنا واجب ہے عوام کو منتشر نہ ہونے دیں اگر کسی شہر میں کو اختلاف رنمہ ہو تو یہ جان لیجئے کہ اس میں شیطانی ہاتھ کار فرما ہے اس اختلاف کو ختم ہونا چاہیے اور ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں کہ کسی شہر یا اتحاد میں اختلاف پیدا ہو جائے علماء اپنے اتحاد کو مستحکم کریں اور کنارہ کشی اختیار نہ کریں سب میدان میں رہیں متحد رہیں ہم سب اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں اور کنارہ کشی اختیار کرنے سے اسلام کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے یہ بھی نہ سوچئے کہ کنارہ کشی کرنے سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی نہیں آپ کی ذمہ داری دو چندہ ہیں آپ میدان نہ چھوڑیں تمام علماءیں کنارہ کشی ابلیس کا مکر ہے جو آپ سب کو آپس میں متحد نہیں ہونے دیتا اپنے قوت کو متحد کریں فوج سپاہ اور عوامی رزاکار آپس میں متحد ہو جائیں اور اگر آپ متحد ہو گئے تو خدا اندعالم آپ کی نسرت و مدد کرے گا خدا کی نسرت و مدد یہ ہے کہ سب اس کی راہ میں متحد ہو جائیں اور یہ اتحاد اس لیے کریں تاکہ اسلام مستحقم ہو اور اسلام کو دوسرے خطوں میں پہنچایا جائیں یہ بھی خدا کی نسرت ہے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری نسرت کروگے تو میں بھی تمہاری نسرت اور مدد کروں گا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ نسرت کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن تھا کہ جب حالات ہنگام خیز تھے افرہ تفریح تھی اور ہر طرف صورت حل بکڑی ہوئی تھی اب الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے اور بہتر ہے ہر پہلو سے مکمل ہے ہمارے محاص اندر اور باہر دونوں اطراف سے مضبوط ہیں ہر اعتبار سے صحیح ہے لیکن عوام کو توجہ کرنی چاہیے کہ وہ حکومت کی حمایت کریں اور حکومت بھی ان کی خدمت گزار رہے خدا وندی عالم ہم سب کو شیطان کے شرط سے محفوظ رکھے اور خدا وندی عالم ہم سب کو طاقت عطا کریں تاکہ ہم اپنے نفس سے جنگ کریں اور اپنے باطن کی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کریں نگاہ دورہ خدا وندی محفوظ رکھے